اسلام علیکم تمام ویورز آج کی ویڈیو ہے ایک سکالرشپ ہے یوکی کی شیبننگ سکالرشپ پہ پھولی پانیر سکالرشپ ہے اور اس سے ہم بات کریں گے کس طرح ہم اپلائی کریں گے اور اس کا ایلیجیبیلٹی کرائیٹریا اور باقی سارے چیز ہیں اپلیکیشن کا پروسیجر میں ڈسکس کروں گا تو ویڈیو کو آپ پینڈ ٹک دیکھیں یہ اس کی اپشل ویب سائٹ ہے اور یہاں پہ آپ کو تمام ڈیٹیل ملے گی وکن اپلائی اپلیکشن ٹائم لینڈ گائیڈنس فائنڈا کورس سب سے پہلے ہم فائنڈا کورس پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ جو بھی آپ کا ایسپیکٹیو مینجر آپ پہ ٹائپ کریں گے بار ایسپل میں بائیو ٹائپ کرتا ہوں اور یہاں پہ ریجن آپ کو ایسپیکٹر نہیں ہے یہاں ریجن یہ دیکھیں آپ میکنسی اسٹیٹکز پار کمپیٹیشنل بائیو رجی ساتھ میں یونیسٹری ہے اور اسی ترحہ نیچے آپ مائیوب بائیو ٹیکنالوجی اور ریپروڈکٹیو اینڈ ڈیویلپنٹ بائیو رجی جو بھی آپ کا اسٹرکٹیو مینجر ہے اس کو آپ جہاں سے چوس کریں گے آپ اس یونیسٹری میں جائیں گے اور 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 آپ دیورنگ اپلیکیشن آپ اسی اونیشٹی کا نام مینشن کریں گے سیمپلی اپلائی کرنے کا جو پروس کر رہا ہے یہاں پہ آپ اپلائی پہ کلک کریں گے اور تین آپ کیا آپ جو الیجیبٹک رائٹری ہے بیسی کے لیے یہ ون ایر کا پروگرام ہے پوری فنڈیڈ ہے اور ماسٹر کے لیے اور پی ای ڈی کے لیے انہوں کے لیے بٹ ماسٹر کے لیے میں زیادہ آپ کو رکمند کروں گا کہ ون ایر کا پروگرام ہے تو ماسٹر کے بعد آپ ایر ایڈیوکیشن ہو تو آپ اس کے لیے ملیجیبل ہیں میں نے اس کی اس ڈیسٹیشن نالڈی کی ہوئی ہے اور یہاں سے ہم اس کو پڑا کرتے ہیں کیونکہ اس کا جو اپلیکیشن پورٹل ہے پورسیجر ہے وہاں بہت لنسی ہے تو ویڈیو بہت لنسی ہو جائے گی اس لیے میں آپ کو جسٹ کلیوز دوں گا کہ اس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس لنک کے تھو آپ نے اس لیبسائٹ پہ ایڈیسٹر کرنا ہے آپ نے لاغن کرنا ہے آپ کی ایمیل پر ایمیل آئی گی ایڈیسٹیشن کی وہاں سے آپ اس کو ویریفائی کریں گے آپ لاغن کریں گے لاغن کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ والا آئیکن شو ہوگا یہ والا پیج اوپن ہوگا میں نے کچھ اپلیکیشن پیل کی ہوئی ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں یہ میں نے اپلیکیشن پیل کی ہے ایمیل ہے آپ کو دکھانے کے لیے اس کو میں اوپن کرتا ہوں اور انیشیلی یہ آپ سے اپنی پرسنل انفرمیشن ڈیٹا پر اور یہ سارے انفرمیشن آپ سے موگے گی آپ اس کو وہاں سے پروسیڈ کریں گے نیکسٹ وہی جو پارنر چیزیں ہوتی ہیں آپ کا ایڈیوکیشنل جو پریویس کریئر ہے جو آپ کا برک ایکسپیرینس ہے جو آپ کی فیلڈ ہے وہ چیزیں آپ سے یہ پوچھے گا یہ جو اوپر آپ دیکھیں بیکگراؤنڈ ہے بیکگراؤنڈ آپ نے اپنے اپنے اٹھوٹیکشن یہ جیزیں پیل آؤٹ کرنی ہے سیکنڈ پر ہم جائیں گے ایسے ایک ویسٹن ہیں جو ویسٹن ہیں اس کے اکارڈنگلی میں آپ کو یہ بھی بتا ہوں گا اپلیکیشن انفرمیشن ہے ٹائمز این کانڈیشن یا اپلوڈ ڈاکومنٹس ہیں جیس کے ٹوٹل فائیس کے سیکشن ہیں تو کانڈیشن میں جو آپ دیکھیں یہ میں نے رائٹ کیا ہوا ہے ایڈیوکیشنل میں آپ ورک ایکسپیرینس میں آپ اس طرح پوٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے یہاں بھی اس پر پوٹ کیا ہوا ہے پہنے آپ کوئسٹن کی طرف ہم بڑھتے ہیں کوئسٹن یہ جو کوئسٹن ہے بیسیکلی کہ آپ سیم لائک سٹیڈی پین اور ریسرچ پروپوزل کی طرح ہیں اس پر آپ نے تھوڑا سا فوکس کرنا ہے یہاں ٹیکنیکلی چیز ہیں بارے پہلا انہیں لیڈرشیپ اور انفیوئنس کے بارے پوچھا ہے تو آپ نے فائیف انڈرڈ پارز میں جو آپ پہ رائٹ کرنا ہے تو اس پہ آپ نے اوپر جو انہوں لکھا ہوا ہے کہ شیبنگ is looking for individual who will future leaders of influence in their own countries explain how you make this requirement using clear example of your own leadership and influencing skill to support your answer یہاں پہ آپ نے ان کو logical clues دینا ہے کہ شیبنگ پروگرام میں ہم واپر کیوں ہونا چاہتے ہیں ہمارے پاس ایکسپرٹیز اور سکلز موجود ہیں تو ہم وہاں پہ لوگوں میں اپنی سکلز اور ایکسپرٹیز جو ایکسپرٹیز سکلز یہاں پہ یہ میرا بیگراؤنڈ ہے یہ میرے پاس سکلز ہیں اس بیس پہ میں ہونا چاہتا ہوں آپ یہاں پہ 500 پٹنر یہ لکھیں گے سیکنڈ میں لکھا ہوا ہے کہ relationship building and shared learning تو یہ بیسیکلی اس کے لیے سب سے جو ایزیز کا solution ہے آپ نیٹ پہ سیٹ کریں اس کے بارے میں میں نے کیا لکھنا ہے تو وہاں سے آپ آپ کو ہلپ لیں اور دن آپ 500 مدیوں آپ پہ رائٹ کریں ساتھ انہوں نے پوچھا ہوا ہے studying in the UK how to learn why you selected your chosen 3 university's course and explain how this relates to your previous academic or professional experience and your plans for future جو آپ کی ان university's select کرتے ہیں جب آپ فائندہ course کرتے ہیں تو آپ کے پاس بہت ساری انہوں سے آپ کی ان university's select کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کا یہ limit نہیں ہے کہ اگر آپ نے بائیولوجی کی ہوئی ہے تو آپ chemistry نہیں چوز کر سکتے ہیں یا آپ اب سائنسی نہیں چوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی previous degree ہے آپ کچھ بھی آگئے ہیں 1 year course کے لیے آپ کوئی بھی کورس سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ جو کورس آپ نے سیلیکٹ کی ہے آپ نے بائیولوجی سیلیکٹ کی ہے تو آپ نے یہاں پہ یہ چیز پروو کر رہی ہے کہ میں نے بائیولوجی سیلیکٹ کی ہے کیا ہے تو آپ نے یہاں پہ ان کو یہ ارگومنٹس دینے ہیں کہ میں نے یہ کورس کیوں سیلیکٹ کی ہے اس کا یہ فوچر سکتے ہیں میں یہ کرنا جاتا ہوں that's why میں نے یہ چوز کیا ہے next is carrier plan شبینیٹ شبینیٹ جو آپ وہاں سے گین کر کے آئیں وہ آپ اس طرح اپنے ملک میں اس کو سپرٹ کریں گے یا جو بھی چیزیں بانگی یہ آپ یہاں پہ 500 وٹس میکسیمم وٹس پائل کریں گے مینم وٹ کاؤنٹ جو ہے 100 وٹس میکسیمم 500 ہے تو یہ آپ دیکھتے ہیں جو جتنا آپ جاتے ہیں اس کے بعد اپلیکیشن انفارمیشن ہے اس میں ہمیں کچھ پوچھے ہوئے ہیں like امیگریشن کے بارے میں ہے do you have hold a valid passport for your country territory تو دیفینیٹی پاسکورٹ مست ہونا چاہیے do you hold refugie status اگر آپ ہیں تو yes نہیں تو no do you hold any other form of legal residency اگر آپ کے پاس قوم ہے legal residency کسی ایک کر رہنے کا UK میں یا کئی ایدر کانکری میں تو آپ yes selecter نہیں تو no have you ever been to uk آپ کے بھی UK کے ہیں یہ بھی آپ yes no selecter سکتے ہیں do you have a valid UK visa permission to enter the remain in the UK آپ کے پاس ہے تو yes نہیں تو have you ever been refused a visa for یہ بھی easy question ہے have you been deported removed or otherwise required to leave any country including UK in the last 10 years یہ سارے question آپ نے accordingly fill out کرنا ہے do you have any criminal convictions either spent or unspent in the UK or any other country تو یہ بھی آپ یہ کیس کو select کرنا ہے have you ever been arrested and changed with any offence in any country or waiting or currently on trial تو یہ سارے چیزیں ہیں common سے questions ہیں یہ آپ ان کو select کریں گے اس کے بعد جو next are times and conditions ہیں times and conditions میں بھی انہیں کچھ questionnaires ہوں گے yes I will actively engage with the shipping network in the UK yes I will remain in the UK during my award except for thrice absence and understand the conditions not to spend totally outside یہ سارے local questions ہیں I will respond to service center shipping I agree to abide by shipping social media managing policy I agree abide by shipping order of contact after you are about I understand that any request will not be granted یہ basically پوچھ رہا ہے کہ اگار کے بعد آپ UK میں نہیں رہے سکتے ہیں i will join shipping connect the portal and respond to future survey standby to help evaluate the success of program and inform ongoing program development so basically یہ سارے questions چیزیں اور اس کے بعد پورشن ہے اپلود ڈاکومنٹس ڈاکومنٹس میں آپ کا ڈگری یا ڈاکومنٹس میں آپ کے ریفرنس ڈاکومنٹس میں